انیس سو سینٹالیس میں پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد پاکستان کو آزاد پاکستان کے ساتھ ساتھ ضرورت تھی ایک روشن پاکستان کی چنانچہ پاکستان کے پاس پاور جنریشن کا سب سے بڑا ذریعہ آزاد کشمیر کے دریا تھے لیکن مسئلہ کشمیر کی پیچیدگیاں اور بارت کے مداخلت کے بعد پاکستان کو اس چیز کا حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کشمیر کے دریاوں پر بجلی پیدا کر سکے پاکستان بننے کے ٹھیک تیرہ سال بعد یعنی انیس سو ساٹھ میں پاکستان اور بارت کے درمیان سند تاس مائدہ تیہ پایا مائدے کے تیت بارت کو پنجاب میں بہنے والے تین مشرقی دریاوں بیاس راوی اور ستلج کا زیادہ پانی ملے گا یعنی اس کا ان دریاوں پر کنٹرول زیادہ ہوگا جبکہ جمہ کشمیر سے نکلنے والے مغربی دریاوں چناب جہلم اور سندھ کا زیادہ پانی پاکستان کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی اور یوں پاکستان کو یہ حق حاصل ہو گیا کہ پاکستان آزاد کشمیر کے دریاوں پر بجلی پیدا کر سکے اور آخر ٹھیک ایک سال بعد یعنی انیس سو اکاسٹھ میں پاکستان نے میرپور کے مقام پر اپنا پہلا ڈیم تعمیر کرنا شروع کیا جسے آج ہم سب منگلہ ڈیم کے نام سے جانتے ہیں یاد رہے منگلہ ڈیم پاکستان کا سب سے پہلا تعمیر کیا جانے والا ڈیم ہے جو کہ دنیا کا ساتھوں بڑا ڈیم ہے اور اس طرح انیس سو سر سر تک یہ ڈیم ساڑھے پندرہ بلین روپے میں درائے جہلم میں تعمیر کیا گیا اس ڈیم سے پیدا ہونے والی بجلی ایک ہزار پانچ سو میگا وارٹ ہے اس ڈیم کو ڈیزائن اور سپروائز لندن کے بینی اور پارٹنرز نے کیا جبکہ اس ٹیم کو لیڈ کرنے والا شخص جیفری بینی تھا جو کہ ایک پریٹش انجنئر تھا یہ ڈیم ایک سو سنتالیس میٹر بلند اور تین ہزار ایک سو چالیس میٹر علاقے پر محیط ہے دو ہزار چار میں منگلا ڈیم رائزنگ پروجیکٹ شروع کیا گیا تاکہ بجلی کی زیادہ پیداوار کے حصول کے لیے منگلا ڈیم کو مزید بڑا کیا جائے منگلا ڈیم کو تیس فٹ بلند کیا گیا اس پروجیکٹ کی مد میں مزید ایک سو ایک بلند روپے خرچ ہوئے منگلا ڈیم کی تعمیر سے منگلا کے مقام پر دو سو اسی گوہ متاثر ہوئے جن میں سے ایک لاکھ دس ہزار افراد کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا ان میں سے بہت سے لوگوں کو انگلینڈ کا ورک پرمننٹ ویزا دے دیا گیا یہی وجہ ہے کہ زلہ میرپور ازاد کشمیر کے امیر ازلا میں سے پہلے نمبر پر ہے اس لیے میرپور ازاد کشمیر کو چھوٹا انگلینڈ بھی کہا جاتا ہے منگلا ڈیم رائزنگ پروجیکٹ میں چالیس ہزار لوگ متاثر ہوئے اس سلسلے میں گورنمنٹ نے متاثرہ افراد کو ستر بلین روپے دوسری جگہ منتقلی پر دیئے سولویں اور سترویں صدی میں کشمیر کے مسلمان حکمرانوں نے کئی قلعے تعمیر کروائی جن میں سے ایک قلعہ رامکوٹ قلعہ ہے یہ قلعہ منگلا ڈیم کے اندر موجود ہے جب ڈیم میں پانی کی سطح کم ہوتی ہے تب اس قلعے کے اثار نظر آتے ہیں منگلا ڈیم کے اندر لوگوں کے ابائی گر، وراستی زمینیں، مسجدیں اور اباؤ اجداد کی قبریں موجود ہیں اس لیے میرپور کے لوگوں کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا 1971 میں پاک بھارت جنگ کے دوران بھارت نے انٹرنیشنل لاؤز کی وائلیشن کرتے ہوئے منگلا ڈیم پر بم گرا کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن یہ ڈیم تمام طرح کے خطرات و خطچات سے محفوظ رہا کشمیر میں اور بھی بہت سے ڈیم زیر تعمیر ہیں جن سے ایک وسیع پیوانے پر بجلی پیدا کی جائے گی اور وہ دن دور نہیں کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والا ملک بن جائے گا ویڈیو پسند آنے پر ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو موصل ہو سکے اور کومیٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں